ایک بار کنھان جنگل کی طرف جا رہا تھا وہ جنگل میں ہی رہتا تھا اسے جانوروں سے کافی محبت تھی وہ جانوروں کی حفاظت کرتا تھا ایک بار اسے ایک ساپ نظر آیا وہ پہلے تو ڈر گیا ساپ نے کہا ڈرو نہیں مجھے آپ سی میں کچھ مدد چاہتا ہوں کنھان نے کہا بتائیے کیسی مدد اس ساپ نے کہا ہمارے گار میں ایک بھوت آتا ہے وہ ہمارے سارے بچوں کو کھاتا ہے آپ ہماری مدد کریں ساپ بہت رویا اور کنھان نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کرتا ہوں اور گار کی طرف چلا گیا گار میں گیا اور سارے ساپ اکٹھا ہو گئے ساپ نے کہا آپ ہماری مدد کریں کنھان نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی مدد ضرور کروں گا بھوت راجہ کب آتا ہے سارے ساپ نے کہا وہ شام میں آتا ہے شام ہو چکی تھی سارے ساپ چلے گئے کنھان وہیں پر سو گیا اتنے میں بھوت راجہ آیا کنھان اسے دیکھ کر ڈر گیا لیکن ہمت نہیں ہارا بھوت نے کہا تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو کنھان نے کہا میں بھی ایک بھوت ہوں میں نے سارے ساپ کھا گئے بھوت نے کہا میں نے تو اس سے پہلے تمہیں کبھی دیکھا نہیں تم کب بھوت بن گئے چلو مخابلہ کرتے ہیں کنھان کو دو تین لات ماری تو کنھان بے ہوش ہو گیا اور بھوت راجہ وہاں سے چلا گیا دوسرے دن کنھان جنگل کی طرف آیا اور ایک ساپ سے ملا ساپ نے کہا تم ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہماری مدد کیجئے اور اس بھوت راجہ کو مار دیجئے دنے میں بھوت راجہ آیا اور اس ساپ کو ہوا میں لے کر چلا گیا کنھان کچھ کر نہیں پایا وہ تو بچہ تھا کیا کر سکتا تھا ادھر ایک دن جنگل کے اندر ایک ایلینس آیا اسے جنگل بہت خوبصورت نظر آیا اس لئے وہ اس جنگل میں ٹھیر گیا اور ادھر ادھر گھومنے لگا گھومتے گھومتے اسے کنھان ملا کنھان نے کہا تم کون ہو ایلینس نے کہا میں کچھ دن کے لیے نیچے آیا ہوں میں بعد میں واپس چلا جاؤں گا کیا تم میری مدد کر سکتے ہو مجھے گھومنا ہے کنھان نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو سارا جنگل گھوماؤں گا اور آپ بہت خوش ہو جاؤں گے ایلینس خوش ہوا ٹھیک ہے آج سے ہم دونوں دوست ہیں کنھان نے کہا آپ میری ایک مدد کیجئے اس سے کہا کہ ایک بھوت راجہ ہے اسے آپ مار دو ہماری دوستی تو پکی ہو چکی ہے ایلینس اس بھوت سے ملا اس بھوت نے تو ایلینس پر حملہ کر دیا ایلینس تو ڈر گیا تھا لیکن ایلینس شکتی شالیتہ ہمت نہیں ہارا بھوت نے بہت پٹائی کی پھر ایلینس کو بہت غصہ آیا ایلینس نے بھوت راجہ کی پٹائی کر دی بھوت راجہ کو بہت مارا بھوت راجہ تو بھوت راجہ ہی تھا بھئیو بے ہوش ہو گیا اور ندی کے پاس آیا ادھر سے کنھان ہوا میں اڑ کر اس بھوت راجہ کو لات ماری بھوت راجہ نیچے گر گیا اور ایلینس نے اسے اپنی شکتی دکھا کر زمین کے اندر دفنا آیا دونوں بہت خوش ہوئے سارے جانور بھی خوش ہوئے دوستو ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے